اسلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرے رہاں مریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہے ہیں کروڑ ہا درو دا قائد ہو جہا نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سادہ سے پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں پولنگ کا وقت شروع ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ وقت خیر خیریت سے گزر جائے کیونکہ بہت کروشل وقت ہے آج ہی برطانوی ہائی کمیشنر نے بھی کہا ہے کہ ایک وقت پولنگ ہونی ہے اور دوسری طرف دہشک گردی کا خطرہ منڈلا رہا ہے تو وہ بھی خوف زدہ محسوس کر رہے ہیں انتہائی کروشل انتہائی حساس انتہائی غیر معمولی دن ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ دن بخیر و آفیت گزر جائے بڑی امپورٹن ڈیولیپنٹ سے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے چند گھنٹے پہلے اسٹابلشمنٹ سے ترلے منتے کون کر رہا ہے کون اسٹابلشمنٹ کو کولے ملا رہا ہے اور آخری وقت پہ بھی کچھ یقین دہانیاں کرا رہا ہے اور کچھ گیرنٹیز مانگی جارہی ہے یہ کیا کہانی ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے پھر وائیکوٹ الیکشن کی ایک کیمپین سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اور کس بھونڈے انداز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کی کوشش کی جارہی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب جب میں آپ سے مخاتم ہوں تو کچھ ہی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں راجہ ناصر کو پریزنٹ کر دیا گیا ہے راجہ ناصر کی وجہ سے ایک بہت کانٹروورسی بنی راجہ ناصر کو زمین کھا گئی آسمان نگل گیا کہاں گیا لیکن پھر بیل اپ مقرر کرنے کی نوبت آئی آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا اور لوجی راجہ ناصر صاحب عدالت میں آگئے جس کے بعد یہ درخواست بھی نمٹا دی گئی ہے اور امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی بانی چیرمن پی ٹی آئے کو لے کے اور ان کی جیل سے جان خلاصی کو لے کے اب اس میں مزید جو اپ ڈیٹس میرے پاس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ آج اسی ویلاغ میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پیش سر کہ میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں میں انتہائی عدب سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت سری ویڈیوز آپ کے نگاہ سے گزرتی رہیں گے سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں کہ راجہ ناصر جو راجہ بشارت کے بھائی ہیں اور راجہ بشارت آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیٹ ہے این اے ففٹی فائف سے الیکشن لڑیں گے سبائی وزیر قانون بھی رہے ہیں سبائی وزیر قانون پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں راجہ بشارت صاحب این اے ففٹی فائف سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں آج ان کے بھائی راجہ ناصر کو اغوا کیا گیا آپ کو پتا ہے جہاں بہت ساری ایسی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہیں ایک اور کاروائی ہوئی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سبات ہوئی اے آئی جی اسلام آباد پولس بھی پیش ہوئے اور کسی کو کوئی پتا نہیں تھا کہ راجہ ناصر کہا ہے ان کا کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا کہ راجہ ناصر کو برابط کریں بیل اپ مقرر کریں اور راجہ ناصر صاحب جناب عدالت میں آ گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے تو جناب راجہ ناصر صاحب کو کس انداز میں پریزنٹ کیا گیا اور اسے تمام تر کلی بھی کھل گئی ہے کہ یہ کاروائیاں کون کر رہا ہے یہ صرف نہ صرف یہ ہے کہ گیم ڈالی گئی بلکہ راجہ ناصر کی گرفتاری کی آڑ میں ایک پروپگنڈا ایک مضموم کیمپین سوشل میڈیا کے اوپر کی گئی اور اس وقت بھی ایک ہیشٹیک ٹرینڈ کر رہا ہے اور وہ ہے بائیکارٹ الیکشن جالی الیکشن کا بائیکارٹ کرو یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی آڑ میں کچھ لوگ یہ پرسیپشن دیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حتیٰ کہ اے آئی جنریٹڈ راجہ بشارت صاحب کا ایک ویڈیو میسیج بھی ایشو کر دیا گیا جس پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن کا بائیکارٹ کرتا ہوں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو ایکسپلینیشن دینی پڑی بشمول ابوزر سلمان نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے لائیر ہے اور بیریسٹر گوھر علی خان یہ پاکستان تحریک انصاف بلکل الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کر رہی حتیٰ کہ راجہ بشارت بھی آگئے اور کہا جی میں اینے 55 سے الیکشن کٹیسٹ کر رہا ہوں اور بھرپور انداز میں کٹیسٹ کروں گا تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ الیکشن کٹیسٹ کرنے جا رہی ہے تو اس لیے لوگوں نے گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے پولنگ بوت میں پہنچنا ہے کیونکہ کوئی بائیکارٹ نہیں ہے یہ بائیکارٹ صرف ایک ڈیسپشن ہے اور ڈیسپشن کے طور پر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کا بائیکارٹ کریں تاکہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہے اور آپ کو پتا ہے کہ ٹرن آؤٹ جتنا کم ہوگا اتنا فائدہ آپ کے پولٹیکل اپوننٹس کو ہوگا اچھا اب امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جہاں یہ بیانیاں دیا جاتا ہے نا کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے اب لگی رہا ہے کہ ساڑھی بس ہو گئی ہے ساڑھی بس ہو گئی ہے یعنی رات کی تاریخی میں بھی اسٹابلشمنٹ سے کچھ گیرنٹیز مانگی جارہی ہیں اور کچھ یقین دہانیاں ان کو کرائی جارہی ہیں ابھی کچھ یقین پہلے شہباز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آگیا اور میں آپ کو کافی دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان مسلمی اگنون کی جانب سے وزارت عظمہ کی امیدوار نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے اور وہی ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اب اسٹابلشمنٹ کے جو اندر کے سورسز ہیں جناب وہاں سے جو نمبر آ رہا ہے آل دو تمام تر پولٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے سرفیس کرائے ہوئے تھے لیکن اس وقت جو اندر کا نمبر ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان مسلمی اگنون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ دونوں لیس دن ہنڈرڈ سیٹس لیں گی سو سے نیچے کا نمبر ہوگا حالانکہ یہ دونوں پولٹیکل پارٹیز اپنے طور پر وفاق میں حکومت بنائے بیٹھی ہیں اور ان کی جو سرویز کر رہے ہیں لوگ جو سرویز سروینگ ایجنسیز ہیں وہ تو نون لیگ کو تو انہوں نے پنجاب سے ہنڈرڈ سیٹے دے دی ہوئی ہیں تو پھر پرائی منسٹر کے کینڈیٹ نواز شریف ہوں گے لیکن اگر سمپل مجارٹی نہیں ہوگی تو پھر فیصلہ کریں گے مشاورت کے ساتھ تو یہ بہت مانی خیز جملہ ہے اب جو اسٹابلشمنٹ کے اندر کے سورسز بتا رہے ہیں وہ تو یہ دکھا رہے ہیں کہ نون لیگ کی صادقصریت نہیں آ رہی تو اگر نون لیگ کی صادقصریت نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے وزارت عظمہ کے منصف پر نواز شریف صاحب تو براجمان نہیں ہوں گے کہتے ہیں کہ پاکستان مسلمی لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی لیس ان ہنڈرڈ سیٹس لے گی نون لیگ کی تقریباً کوئی اسی سیٹیں بتائی جارہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پچاس سے ستر نشستیں بتائی جارہی ہیں جمعیت علماء اسلام فے کی نو سے بارہ نشستیں بتائی جارہی ہیں اور ایمکیم پاکستان کی تقریباً تیرہ نشستیں بتائی جارہی ہیں تو اس صورت میں تو پاکستان مسلمی گنون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو پردومنٹلی اگر پاکستان مسلمی گنون کی سیٹیں زیادہ ہیں تو ان کو چھوٹی جماعتوں سے اتحاد ہر صورت کرنا ہی پڑے گا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سرپرائز دینے کی پوزیشن میں اس لیے ہے کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹس کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے اور پھر بلاول صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے ایر وائی نیوز کو ایک انٹیو ویڈیو اور اس میں کہتے ہیں کہ آسفل زرداری صاحب آپ کو پتا ہے مفامت کے بادشاہ ہیں تو اگر مفامت ہو جاتی ہے اور لاسٹ آر پر اسٹابلشمنٹ کو فیصلہ سوناتی ہے تو پیپلز پارٹی سرپرائز بھی دے سکتی ہے لیکن میری دانست میں ایسا ہونے کے چانسز کم ہیں ایک ایسی گمڈ بنے جاری ہے ایک ایسی کیولیشن ہو سکتی ہے جس کی جو سرورائی وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہو یعنی شہباز صاحب جو ہے وزارت عظمہ کی کرسی میں مجھے زیادہ ان کے چانسز نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی جو ترلے بنتے ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اگر میں سینٹر میں نہیں ہوں گا تو پھر میری سابزادی کو آپ پنجاب کے اندر وزارت عالی دیں اب کچھ سورسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزارت عالی کی جو کرسی ہے اس پہ بھی مریم نواز کے نام پہ کاٹا لگ گیا ہے بھئی اگر وہاں کاٹا لگ گیا ہے تو پھر وزارت عالی کا امیدوار کون ہوگا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا جو انڈیپینڈنٹ ہوگا ان سٹیکھولڈرز میں سے یا ہاؤس آف شریف میں سے نہیں ہوگا علیم خان کے چانسز بھی بہت زیادہ برائٹ ہے تو اس لیے ابھی پچھر باقی ہے میرے دوست بہت سارے ٹویسٹ ابھی آنے ہیں اور پھر جو انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس ہے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گیم کو تبدیل کر سکتے ہیں اگر آپ نکلیں گے اور اپنے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس کو ووٹ کریں گے تو آپ گیم کو خاصی حد تک تبدیل اگر نہیں میں کہوں تو خاصی حد تک مشکل میں ڈال سکتے ہیں جو کلوز ٹو تبدیلی ہوگا اس لیے آپ نے گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے اچھا امپورٹنٹ چیز یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب گیم اس نہج پہ آئی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی کوئی بریدنگ سپیس دینے کی تیاری ہو رہی ہے یعنی ابھی نہیں لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ انتخابات کے بعد جو اچھی خبریں ہیں وہ آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور عمران خان صاحب سے متعلق جو سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اب اس میں ایک نئی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تین لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں دو کا تعلق لندن سے ہے ایک کا تعلق پاکستان سے ہے جو لندن کی شخصیات ہے اس میں ایک شخصیت بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ جناب علامہ ڈاکٹر تاہل القادری صاحب یہ نوٹ کر لیجے گا اور دوسری امپورٹن پرسنیلٹی ہے جمائمہ خان صاحبہ اور پاکستان سے جو تیسری امپورٹن پرسنیلٹی ہے وہ علیمہ خان ہے تو یہ سمجھ دیجئے کہ ٹرائکا ہے اور یہ ٹرائکا ایکٹیو ہو گیا ہے یہ اپنا کام کرے گا اور آنے والے دنوں میں اس کام کے آپ کو مصبت اثرات بھی مرتب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے عمران خان صاحب کی زندگی پر بھی سیاسی زندگی پر بھی اور پولٹیکل پارٹی کو یعنی پاکستان تحریک انصاف کو لے کر بھی معاملات خاصی حد تک آپ کو مصبت سمت میں جاتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن نون لیگ کے ہاں جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جلسے بھی کر لیے لیول پلینگ کیا پلینگ فیلڈ ہی آپ نے لے لی اگر اس میں بھی سمپل مجارٹی نہیں لیں گے جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ اس صورت میں تو نہیں بنتی بھی نظر آ رہی اور ساڑھی گل ہو گئی ہے کے بعد ساڑھی بس ہو گئی ہے تک بات آئی ہوئی ہے تو پھر تو خاصا مشکل ہو جائے گا معاملات کوئی اتنے آسان نہیں ہوں گے جیسے کہ ابھی کی جو سیٹ پوزیشن ہے اس سے دکھائی دے رہے ہیں تو اس لیے سارے جو سیاسی تجزیہ آکار ہیں سیاسی پندرت ہیں پولٹیکل کومنٹیٹر ہیں وہ کچھ بھی کہہیں ہوں اور ظاہر ہے ان کا مقصد تو اس وقت ایک بیانیاں بنانا ہے وہ جو برزی بیانیاں بنائیں لیکن آپ کا نکلنا بہت مشکل کر سکتا ہے بہت پرابلم کر سکتا ہے تو اس وقت بات آپ یہ دیکھئے کہ یہاں تک آ گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ ایک ڈیسپشن کریٹ کی جارہی ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جارہا ہے کہ بھائی پاکستان تحریکین صاحب الیکشن کا بائیک آٹ کر رہی ہے حالانکہ ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب الیکشن کا بائیک آٹ کر رہی ہو بلکہ پی ٹی آئے بلکل ڈٹ کے کھڑی بھی ہے اور پی ٹی آئے مقابلے کے لئے تیار ہے تو اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بدلا ہے پاکستان مسلمی قنون پاکستان پیپلز پارٹی بڑی بڑی پلٹیکل پارٹی بڑی بڑی کیمپین نے کر لی میڈیا ہاؤسز میں جو کچھ ہو رہا ہے باتیں ہو رہی ہیں سب اپنی جگہ پر لیکن آپ کا ایک ووٹ جو ہے وہ چینج لا سکتا ہے تو جب پولنگ کے میں اب چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں آپ لوگوں کے ویجلنٹ ہولے کا وقت ہے آپ لوگوں کے جھاگنے کا وقت ہے آپ لوگوں کے پولنگ بوٹ تک پہنچنے کا وقت ہے اور آپ کا ووٹ آپ کا ہتھیار ہے اس ہتھیار کو بھرپور انداز میں استعمال کیجئے اور ایک لاؤڈ اینڈ کلیر میسیج دیجئے ہر ایک کو خاص طور پر فیصلہ سازت دوتوں کو مقتدر حلقوں کو بھی I hope میرا میسیج وہاں تک پہنچا ہے جہاں تک میں پیچھانے کی کوشش کرتا ہوں اور اگر آپ بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی اگر آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں گے تو ہمارا میسیج اس کی آؤٹریچ اور بھی بڑھ جائے گی اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے رہاں تاریخ کو اجازت دیجئے اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم